اسلام علیکم اید مبارک ہو بھئی سب کو بہت بہت میری طرف سے اید مبارک ہو اید اللہ حضہ ہے یہ گوشت کی اید ہے تو بہت بہت آپ سب کو میری طرف سے مبارک ہو اید اب یہ صبح ساتھ پجھے کا ٹائم ہے اور اید کا پہلا دن ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں بھئی ایک گائے اور ایک کر رہے ہیں ہم لوگ بھینس یہ ایک وچھا اور ایک کٹا کر رہے ہیں پنجابی میں وچھا اور کٹا کر رہے ہیں اور ساتھ میں دو بکرے کر رہے ہیں جو یہ بلاک لڑ کا کٹا ہے نا یہ ہمارے فارم پر پلا ہوا ہے بچپن کا بطلب یہ پیدا ہی وہاں پر ہوا تھا پھر یہ بڑا ہوا دو سالوں بعد ہم لوگ اس کی قربانی دو یا دھائی سالوں بعد اس کی قربانی کرنے لگے ہیں تو اس کے ساتھ سب کو بہت پیار ہے کیونکہ ہمارے اپنے فارم کا اپنا بچہ ہے تو اس ویسے اس کو تکبیر نہیں پھیریں گے باقی سارے جانوروں کو خود تکبیر پھیریں گے اور یہ ہیں ہمارے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے دوندے پکرے بہت اونچے بکڑے ہیں یہ کیونکہ سالکوٹ میں اتنے اونچے ملنے تھے رہے تو یہ جو میرے جیٹ ہیں وہ دوسرے شہر سے لے کے آئے ہیں آئی تنگ گجرا وانا سے یہاں جوانا ڈسکا وغیرہ سے کئی اور سے لے کے آئے ہیں تو ابھی میں اندر آئی ہوں یہاں پہ کمرے میں بہت گھن ڈالا ہوا ہے سوان وغیرہ نماز پڑھنے کے ہوئے ہیں اور جوانا نور کو میں نے نور باتھوں میں نہا رہی ہے اور جلال کو بھی نہ لانا ہے جلال ابھی بیٹھا ہوئے اور میں کمرے کا میں نے کہا جلدی سے کند اٹھالوں پھر میں نے بھی واش لینی ہے باہر جانا ہے قربانی ہونی ہے اور ساپس سیمیاں میں جاری کھانی ہے سیمیاں کہ میں ویڈیو نہیں بنا پائی یہ میرا جلال الدین محمد اکبر جنہیں جمشیت کا سوٹ پین کے تیار ہو گیا ہے اور یہ میری گوڑیاں بھی جنہیں جمشیت کا سوٹ پین کے تیار ہو گئی ہے اور بہت توکی ہو رہی ہے ماما آپ کیا آرمک ویڈیو بناتی رہتی ہو اور یہ اس نے پیاری سے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں چھوٹی پر میں نے اسے لے کے دین تھی یہ چوڑیاں اور ساتھ میں یہ نشات کی انگوٹھی ہیں شیزانی دی تھی بہت ہی پیاری یہ ڈبی ہے جسے انہیں بہت ہی پیاری مزے کی انگوٹھیاں ہیں آئیسٹرم بنی ہوئی ہے باٹر فلای بنی ہوئی ہے اس رنگ کی بہت پیاری جنہ انگوٹھیاں ہیں تو ابھی ہم لوگ باہر آئے ہیں ابھی گاڑیاں باہر کھڑی کر دیں گے پھر یہاں پہی قربانی ہوگی ابھی سب نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے ابھی آ جائیں گے سب پھر قربانی ہوگی سیمیوں کے میں ویڈیو نہیں بنا پائی تو سیمیوں میں نے سیمیوں اتنی خائی بھی نہیں کیونکہ آج دوسری والی سیمیاں بنی ہوئی تھی اور مجھے دوسری سیمیاں پوٹے والی سیمیاں پساندہ ہیں تو آج دوسری سیمیاں بنی ہوئی تھی گھی ویڈی تو وہ میں بہت سم کھاتی ہوں تو ایک بکڑا بھئی ہو گیا ہے زبا اب باری ہے دوسرے بکڑے کی تو یہ بکڑے بھی بہت اچھے تھے بچارے گرگن سے بہت پیار ہو گیا ہوا تھا کیونکہ یہ پانچ سی دنوں سے زہر آئے ہوئے تھے اور میری جو نور ہے نا وہ جانوروں سے بہت پیار کرتی ہے تو ابھی یہ کٹے کی باری ہے یہ ہمارے اپنے فارم پر پلا ہوئے ہیں پیدا بھی ویڈی پہ ہوا تھا اس لیے بہت جانا مطلب ٹکرے مارنے والا اس طرح کا تھا تو اس کو کافی لوگوں نے پکڑ کے تو پھر اس کی گربانی ہوئی ہے کافی زیادہ لوگوں نے اس کو پکڑا اس کو باندھا پھر جا کے بکوز یہ بہت ہی یہ مطلب ایکٹیو کٹا تھا یہ مطلب بہت شرارتی ٹائپ تھا یہ اچھلتا تھا بہت زیادہ ٹکرے مارتا تھا رسی کھلوا لیتا تھا تو ابھی فیلال بکروں کا گوشت بن رہا ہے پھر باہر سے بانٹی جائیں گے ابھی یہ اندر تھوڑا سا گوشت آیا ہے تاکہ پیکٹس بنا کے پروشیوں وغیرہ ہمیں بھی دیکھ سکیں کیونکہ یہاں پہ سب نے تقریباً قربانی کی ہوتی ہے تو جو رش ہوتا ہے گریپوں کا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جن لوگوں نے گوشت لینا ہوتا ہے ان کا تنا زیادہ رش نہیں ہوتا تو اس ویسے لوگوں کے گھروں میں پہنچانا پڑتا ہے تو ابھی یہ دوسرا زبا ہونے لگا ہے تو میں جو تقبیت بھیڑنے والی ہے وہ ویڈیو وہ ان میں نہیں لگا سکتی بکاس کاپی ریکس ٹرائک آجے گی میرے پہ یہاں تو کوئی نہ کوئی ٹرائکی یوٹیوب والے مجھے دے دیں گے کہ آپ نے کانٹنٹ صحیح نہیں لگایا یا آپ نے زبا کرنے والی فوٹو جو لگا دی ہے اس ویسے میں وہ آپ کا شیئر نہیں کر سکتی تو ابھی فلحالہ مر اندر ہم لوگ جانا وہ بنا رہے ہیں پیکٹ ساتھ میں کوئی کیمے کے پیکٹ بنا رہے ہیں کیونکہ کیمے والی مشین بھی لگا لی ہوئی تھی پانے تو وہ پھر بوٹی اندر ڈالو تو کیمہ نکلی جاتا ہے دیسی مشین بنوائی بھی یہ اسمان نے تو اسی طرح بس پھر ہم لوگ اندر یہ نور کو میں نے بیجھا گیا تھا میں نے کہا تھا نور جاؤ جا کے آپ ویڈیو بناو اور نور کے پاپاوں سے پیچھے کر رہے تھے کہ بھئی کھڑا نہ ہو جائے ٹکڑ نہ لگ جائے تو اندر کو بہت ہی شوک ہے قربانی دیکھنے کا اسے جانوروں سے بہت زیادہ پیار ہے تو ابھی ہم لوگ اندر جو ہے نا فلحال دیکھ رہے ہیں بنا رہے ہیں یہ گوشت وغیرہ بنا رہے ہیں اور کچھ پروسیوں میں بھیجنا ہے کچھ رشتہ داروں میں بھیجنا ہے کچھ باہر لوگ آئیں گے ان کو ساتھ ساتھ دے جا رہے ہیں اور ساتھ میں پاپ جو ہے نا وہ سب کے لئے گوشت بنا رہے ہیں اندر کے لئے بھی گوشت بنا رہے ہیں اور باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لئے بھی ایک کڑایا لیدہ ایک پریشر کوکر لیدہ پک رہے ہیں یہ بڑے بڑے بوٹے جائیں یہ باہر جانے ہیں جو باہر سب قربانی کر رہے ہیں یہ ان کے لئے کھانا پک رہے ہیں ساتھ ساتھ تو بھئی ایت کا گوشت کھانا چاہیے ایت کا گوشت کھانے سے سواب ہوتا ہے تو تھوڑا بہت لازمی یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے ایسے نہیں کہتے کہ میں ایت کا گوش نہیں کھاتی کیونکہ میری کافی دوستیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایت کا گوش نہیں کھاتے پر کیوں نہیں کھاتے بھئی کھایا کرو نا سواب دا کام میں ویسے گوش کھا لیتے تو ایت کا گوش بھی کھانا چاہیے بچہ ٹیسٹ ہی کرو ایک بوٹی لو پر کھانی چاہیے آدھی روٹی کے ساتھ کھاؤ میں نے بھی آدھی روٹی کھائی تھی بکرز جو یہ گوشت ہوتا ہے اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہوتا ہے کیونکہ یہ اونچے اونچے بڑے بڑے بکڑے ہوتے ہیں اور ان کو پانی نہیں چڑھایا ہوتا یہ فریش ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہوتا ہے تو میں نے ہاف روٹی لیتی گوشت کے ساتھ ساتھ میں میں نے دو دفعہ کریم سلٹ کھائی ایک فار پہلے کھائی اور ایک فار یہ اب میں کھا رہی ہوں تو ابھی عید کا گوشت لازمی کھانا چاہیے عید کا گوشت جوانا کھانا سواب کا کام ہے تو لازمی کھانا چاہیے تو ابھی گوشت و طرح سارا بانٹ دیا ہے اور اندر بھی ہم نے گوشت تھوڑا سا رکھا ہے فریزر میں اور جوانا ابھی فیلال باہر سے ساری دھلوائی ہو رہی ہے یہ بہت جوانا گن پڑا ہوا تھا تو یہ سارا جوانا بھر سے واش ہو رہا ہے دور کیا رہی تھی اس نے پاستہ کھانا ہے شام کو تو میں عبداللہ کو پیسے دینے آئی تھی کہ عبداللہ پاستہ بنے پاستے کی چیزیں لے آئے ہو تو سبزی وغیرہ مگو آئی ہے اور ابھی ہم لوگ پاستہ بنا رہی ہوں میں اور اندر ڈال چول بھی بنے ہیں بکرز گوشت ایک ٹائم ہی کھایا گیا ہے تو اب جانا ساتھ میں ڈال چول بن رہے ہیں کل میری نندو نے آنا ہے تو کل میں ان کے ساتھ ویڈیو لگاؤں گی کل میں کیا کیا بناوں گی وہ بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی کے لیے بائی بائی تاٹا ایدل مبارک